اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں آپ کے امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل بیوٹی بائز آنے میں خوش آمدیت کہتی ہوں آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک ویکس کے مطلق یہ ہے میرے پاس سوفٹ آچ کی لیمن ویکس گولڈن گلڈ کاؤسمنٹک کی ہے یہ بہت اچھی لیمن ویکس ہے اس پہ کریم موجود ہوتی ہے ایک لوت سٹریپ موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے آفٹر ویکس لوشن جو کہ ہم ویکس کے بعد یوز کرتی ہیں بہت اچھی ہے یہ رموو کرتی ہے آپ کے فیس کے بالوں کو آپ کے آرمز کے بالوں کو آپ کے لیس کے بالوں کو تمام بالوں کو یہ رموو کرتی ہے یہ بہت اچھی ویکس ہے آپ کو بھی یوز کر کے دیکھیں اس کی قیمت وان سکسٹی فائیو ہے روپیز ہے تقریباً کم ارینڈ میں دستیاب ہے یہ آپ یہاں مرضی خرید سکتے ہیں جہاں سے مرضی بزار میں موجود ہوتی ہے لیکن یہ بہت اچھی ویکس ہے یہ تمام بالوں کو ایک ہی بہت ہوتی ہے میں آج آپ کو بہت اس لی طریقے سے اس سے بال رموو کرنے کا طریقہ بتاؤں گے یہ ہے اس کا آفٹر لوشن جو اس کے بعد یوز ہوتا ہے یعنی کہ ویکس کے بعد ہم یوز کرتے ہیں راشز یا دانے وغیرہ نہ بنیں الرجی نہ ہو اس کے بعد ہم اسے یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے یہ کلوت سٹیپ یہ دیکھ لیں یہ کتنا کپڑا ہے کتنی سٹیپ ہے اس میں سے دو سٹیپ صرف بنیں گی کیا آپ انتظار کریں گے کہ یہ دھوئیں پھر خوشک کریں اور اس کے بعد دوبارہ اپلائی کریں یہ ہے اس کی ویکس کریم یہ دیکھیں یہ لیمن ویکس ہے یہ گرمیوں میں آپ کو ضرورت نہیں ہوتی گرم کرنے کی سردیوں میں آپ گرم کریں گے دیکھیں یہ ہے میرے پاس چمکتا ہوا ایک کاغذ یعنی کہ جیپی اسے ہم تو جیپی اپنی زبان میں بولتے ہیں اکثر یہ گلے بگارہ بنانے کے کام آتی ہے لیڈیز کے گلے بنائے جاتے ہیں اس سے یہ کاغذ آپ نے اس کے لیے میں نے یوز کیا ہے تو بہت اچھا اس سے رموو ہوتے ہیں بال آپ اس سے تقریباً ٹین ارپیز کے لیے کے فیس پہ بازوں کے تمام بال اس سے رموو کر سکتے ہیں کیونکہ سٹیپ آپ کے پاس بعض اوقات نہیں ہوتی بعض دفعہ ہمیں کپڑا بھی ایسا نہیں ملتا جس سے ہم بنا سکے لیکن اس سے ہر لڑکی ازلی دور پہ اپنی عید پہ خود ویکس کر سکتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دو سٹیپ اس کی کٹنگ کر لی ہیں اب میں آپ کو طریقہ اپتاتی ہوں یہ گرمیوں میں گرم نہیں کرنی اسی طرح بلکل بس جو آپ کی جگہ ہے جہاں سے آپ نے بال اتانی ہے اسے ٹیشو سے ذرا ڈرائی کر لیں اچھی طرح آپ نے ڈرائی کر لینا ہے گلہ بلکل نہیں رہنے دینا ونہا آپ کے بال نہیں اتریں گے اب آپ نے اسے کسی کریم سے کسی چمچ کی مدد سے یا کسی چھری کی مدد سے اپنے سکین پہ اپلائے کرنا ہے یعنی کہ جس طرف بالوں کا رکھ ہے اس طرف سے آپ نے نیچے کو اسے اپلائے کرنا ہے یعنی آپ نے ہاتھ کی طرف اپنے اپلائے کرنا ہے اب یہ چمکتی ہوئی سائیڈ جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے آپ نے دبانی ہے بہت زور زور سے دبا کے آپ نے بلکل اس کے ساتھ چپکانا ہے ایسے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے آپ کی بہت اچھی ویکس ہوگی آپ دیکھیں گے کہ بال کس طرح ایک ہی سٹیپ لگانے سے آپ کی بال اتریں گے اب آپ نے اوپر والی سائیڈ کو کھینچنا ہے ایسے اوپر کھینچیں یہ دیکھیں یہ اس پہ بال لگے ہیں یہ آپ کو جگہ میں دکھا رہی ہوں تھوڑی ٹیشو سے ساف کر کے میں آپ کو جگہ دکھاتی ہوں یہ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ٹیشو سے بلکل اچھی طرح سے اسے ساف کر لینا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اردگرد بال ہیں ادھر بال نہیں ہیں یہ دیکھیں میرے بازو پہ بال بھی زیادہ نہیں ہیں لیکن جن لوگوں کے زیادہ بال ہیں ان پہ واضح فرق آپ کو فیل ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ بال بلکل اتر گئے ہیں صرف اتنی جتنی جگہ میں نے یوز کیا ہے صرف ایک بال ہے اتنی جگہ اور باقی بال آپ کو سائیڈوں پہ نظر آ رہے ہیں اور یہ ہے سٹیپ جو میں نے یوز کی ہے یہ دیکھیں بلکل سارے بال اس پہ لگ گئے ہیں بہت اچھی ویکس ہے آپ استعمال کر کے دیکھیں آپ اس طرح ایزی طریقے سے استعمال کریں اس ایت پہ آپ خود گھر پہ اپلائے کر کے دیکھیں یہ آپ کو بہت اچھا زرد دے گی بلکل آپ کی جو بال ہوں گے انہیں رموو کرے گی یہ ہر شاپ سے آپ کو بہ آسانی سے مل جائے گی بہت اچھی ویکس ہے یہ آپ یوز کر کے دیکھیں یہ بلکل ریشز نہیں بناتی نہ ہی آپ کو الرجی ہوگی اس سے آپ اپنے لیکس پہ اپنے فیس پہ اپنے بازوں پہ تمام جگہ اس سے یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل آپ کے بالوں کو رموو کر دے گی اور سٹیپ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہی آپ یوز کریں آپ کو کسی کپنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ویڈ سٹیپ کی ضرورت نہیں ہے آپ بلکل اسی طرح سے سٹیپ کٹنگ کریں اور اس سے آپ اپنے بالوں کو رمو کریں بہت اچھا لکھ دیکھیں جن کے ریشز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کوشش کریں کہ آفرلوشن لگائیں یا سوثنگ لوشن اپنے فیس پہ استعمال کریں سوثنگ لوشن سے بلکل ریشز ختم ہو جاتے ہیں بلکل نیٹ ہو جاتا ہے آپ کا فیس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب